آج میں بات کروں گا ہمارٹن پردیش شیرالدانی شملائی کے سنجولی علاقے میں مسجد نرماب بلے گا یہ معاملہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی سرکوں میں بنا ہوا ہے جہاں اسٹھانی لوگوں اور ویبن سنگٹنوں نے مسجد کے عوید نرماب کا گروت کرتے ہو سڑکوں پر اتر کر پردوشن کیا ہے اس مطلب پر پردیش سرکار اور اے آئی ایم آئی ایم کے پرمک اصدون اویسی کی پرتکریاں بھی سامنائی ہیں تو چلیئے جانتے ہیں اس پورے بیواد کی شروعات اور کیا ہے اس کی جان سنجولی میں مسجد کے نرماب کو لے کر بیواد تب شروع ہوا جب آروپ لگے کی پوشن علاقے میں بینا انومتی کے پانچ مسجدہ مسجد بنا دی گئی اسٹھانی لوگ اور ہندو سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ مسجد کا نرماب غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے اور اسے گرایا جانا چاہیے مسجد کے پاس کے نمازیوں کا یہ بھی آہوک ہے کہ مسلم سمودائے کے کچھ لوگ گھروں میں تاک جھان کر رہے دیں اس طرح ان کا ایسورکشی محسوس ہونا سو بھاک تھا وہی مسجد کے امام شہزاد کا کہنا ہے کہ یہ مسجد پہلے سے ہی موجود تھی اور انیس سو سیتالیس سے پہلے اس کو بنایا گیا تھا پہلے مسجد صرف دو مسجد کی تھی لیکن نماز میں جو پھیڑ آتی ہے یا جو نماز بھی آتے ہیں اس کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے پانچ مسجدہ کر دیا گیا اس کیلئے چندہ اکھٹا کیا گیا اور اس کا نرمان کیا گیا لیکن اب اس مسجد کو لے کر بہت 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 بڑھتا جا رہا ہے اس بیوات کی شروعات کس طریقے سے ہو رہی ہے 31 آگست کی شام کو مسجد کے پاس ایک اسثانی رکھتی کے ساتھ قطع طور پر مارٹی ٹھٹنا نے اس ریوات کو اور بڑھا دیا اس کے بعد ہندو سنگٹھنوں اور اسثانی نوازیوں نے مسجد کے خلاف پردشن شروع کر دیئے پولس نے معاملے میں چھے لوگوں کو گرفتار بھی کیا لیکن اس کے بعد پردشنگاری مسجد کو گرانے کی مانگ پر کھڑ گئے راج سرکار کا کہنا ہے کہ مسجد کا عوید نرمانہ 2010 میں شروع ہوا تھا اور اس معاملے میں نگر نگمتی اور سے مسجد کمیٹی کو کئی بار نوٹیس بھی دیئے گئے ہیں لیکن نرمانہ نہیں ہوگا اس معاملے پر پورٹ میں بھی سنوائی چل رہی ہے جسی اگلی تاریخ سال ستمبر کو تیہ کی گئی ہے اس میں سرکار کی کیا پرتیگریہ ہیں اور سرکار اس میں کیا کہا رہی ہے چلی جانتے ہیں پردیش کی پنچائیتی راج منتری انیرود سی بھی گھٹنا اسٹل پر پہنچے اور پردیشن گاریوں سے انہوں نے ملاقات کی وہ کہ منتری سکھوینڈر سنکھ سکھیوں نے کہا کہ جو بھی کانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی وہیں اے آئی ایم آئی ایم پرمخ اسدون اویسی نے کہ ماشر سرکار پر نشانہ صادت ہوئے کہا کہ کانگویس کے منتری بھاشپا کی بھاشا بول رہا ہے اسٹھائنے لوگوں کی مان بھی زیادہ بڑھتی جاری ہیں وہ یہ کہیں کہ مسجد کو ختم کیا جانا چاہیے یعنی مسجد کا جو عویت نرمانت اس کو گرا دینا چاہیے پردیشن گاریوں نے مسجد کا عویت نرمانت کو گرانے کیلئے دو دن کا الٹیمیٹ دیا ہے وہیں سنجولی کے انعواز شملہ کے انہیں علاقے جیسے اسم پٹی میں بھی مسجد کے خلاف کافی پردیشن ہو رہا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ادارت اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اور راجے سرکار آگے کیا قدم اٹھاتی ہے تو دوستو یہ تھا سنجولی مسجد کا پورا معاملہ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ پورٹ اور سرکار اس مددے پر کیا فیصلہ لیتے ہیں اور کیا سمطان وہ نکاؤتے ہیں آپ کا اس معاملے پر کیا بھی چار ہیں مجھے آپ کمیٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو جو میری نیوز اور جو پارٹیکل ہے یا ویڈیو ہے وہ پسند آیا تو پلیز آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہاں سب سے ایمپورٹن کام میرے چینل کو زہر کی آواز کو سبسکرائب بڑھنا نہ بھولیں گھنے وال